بھاولپور کا موڈل بزار رات گئے آتیس زدگی سے جل کر خاکستر آتیس زدگی سے 250 سٹالز جل گئے ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا چودری سلیم ہماری نمائن دیمائے ساتھ موجود ہم سے مزید بات کریں گے چودری سلیم آگاہ کیجئے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل یہ بھاولپور کا موڈل بزار ہے جہاں پہ صبح کے وقت آگ بھڑکو اچانک آگ بھڑکو کی اچانک آگ نے پورے موڈل بزار کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹوٹل 250 سٹالز ہی تھے جو مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے جائے تھے وہ تمام کے تمام جل کر خاکستر ہو گئے ہیں ریسکیو ٹی میں بروقت موقع پر نہیں پہنچ شکی جس کی وجہ سے تمام جو سٹالز ہیں وہ جل گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی طور پر ہر چیز جل کر راک ہو چکی ہے آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے کہ آگ لگی کیسے وجہ سے تو اپتدائی جو ریسکیو اور پولیس کے مطابق ہے آہ کہ لنڈے کی جو دبانے تھیں وہاں پہ سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلائے گئی جس کی وجہ سے لنڈے کے جو آہ مختلف آئٹم سے جن میں جیکٹڈ سی جرسیاں تھی یہ بزار جو قائم کیا گیا تھا یہ ظلائی حکومت کی جانب سے قائم کیا گیا تھا آہ جی صاحب کا طور حکومت شباہ شریف کی صاحب کا طور حکومت میں جی گورنمنٹ کی طرف سے مارڈل بزار بنایا گیا تھا جہاں پہ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمے کے لیے دو سو پچاس سٹالز لگایا گئے تھے جن میں ضروریت زندگی کی تمام اشیاء جو ہیں وہ سستے نرخوں پہ فروقت ہوتی تھی آہ تو یہ جو مارڈل بزار ہے یہ میوسپل کارپوریشن کے بلکل ساتھ واقع ہے اور فائر برگیٹ کا آفیس بھی بلکل چنگ فرلانگ کے فاصلے پہ ہے لیکن آگ کی شیدت اتنی زیادہ تھی کہ ریسکیو ٹیم میں اور فائر برگیٹ سے آنے سے پہلے ہی تمام جو بزار ہے وہ چل کر خاک ہو گیا جی چودر سلیم بہت شکریہ آپ کا